سپریم کورٹ میں سننی اتحاد کاؤنسل کو مقصود نشستے نہ ملنے کے خلاف درخواست کی سماعت 24 جون تک ملتوی چیف جسٹس کازی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں فول کورٹ نے درخواست کی سماعت کی چیف جسٹس کازی فائد عیسیٰ نے کہا انٹرا پارٹی انتخابات کرا لیتے سارے مسائل حل ہو جاتے جسٹس اترمین اللہ نے کہا اصل سٹیک ہولڈر بوٹر ہے جو ہمارے سامنے نہیں پی ٹی آئی مسلسل شکایت کر رہی تھی کہ لیول پرینگ فیلڈ نہیں مل رہی جسٹس مریب نے کہا سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان سے محروم کرنا تنازع کی بچہ بنا وزیراعظم شہبہ شریف چاروزہ دورے پر جین روانہ ہو گئے وزیراعظم شہبہ شریف روہر ائرپورٹ سے جین کے لیے روانہ ہوئے ڈائی وزیراعظم اجساق دار مفاقی وزیراعظم اتا تارل سمیت دیگر مدرہ پاکستانی ناجروں اور سرمایہ کاروں کا بڑا مفت پی ان کے حبرہ ہے شہبہ شریف چار سے آٹھ کون تک جین کا دورہ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود بریشی کو سائفر کیس میں بری کر دیا ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود بریشی کی اپیلوں پر سماعت ہوئی جس میں سماعت کے بعد عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود بریشی کی سزا کو قلعہ دھم قرار دیتا حکومتی ترجمہ نے کہا کہ عدالتوں کو ادراک ہونا چاہیے کہ سائفر ایک حقیقت ہے قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانی سے سائفر کیس کا فیصلہ آنے کے بعد قانونی عمور کے لیے حکومتی ترجمہ بریشیٹر اکیل ملک کا کہنا تھا کہ سائفر اپیلوں کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا فیصلہ پڑھنے کے بعد اپیل میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ ہوگا امریکہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق معاملات پاکستانی عدالتوں پر چھوڑتے ہیں ترجمان امریکی میکمہ خارجہ میٹھو ملر کا واشنٹن میں بریش کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم پاکستانی عدالتوں کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے الزامات پر پاکستانی عدالتے اپنے قانون کے تحت فیصلے کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج جسٹس سمند رفت انتیاز نے محفوظ فیصلات جاری کر دیا عدالت نے سی ڈی اے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل سے نیر ترامیمی آرڈیننس پریپ کورٹ میں چیلنج ہونے یعنی ہونے پر تفصیل مانگی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے نیر آرڈیننس کے ذریعے جسمانی ریمان چارلز روز کرنے کے قرار چینی ملی رحمت کی درخواست پر سمات کی درخواست میں موقع پر پیار کیا گیا کہ یہ آرڈیننس محض ایک سیاسی جماعت کے لیے جاری کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سوا چھے جون تک ملتوی کر دی افاقی وزیر اطلاعات عطا تارد نے کہا کہ سرکار ان سرمایہ کاری روکنے کے لیے ٹوئٹ کرنے والے اپنے ٹوئٹ سے انکاری ہیں لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تارد بولے کہ ہماری حکومت کے حل پھٹانے کے بعد سے اچھے معاشی عداد و شمار سامنے آ رہی ہیں عالمی جریدے بھی ہماری کارکردگی کی بات کر رہی ہیں جبکہ اس سے قبل ڈیفولٹ کی بات ہوگی گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سربراہ جی ایو آئی فی مولانا فضل رہفان اگر تحریکل صاحب کے ساتھ بیٹھیں تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی گورنر کے پی نے وزید کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب یا منظور بٹو سے لاہور میں ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی جس میں ملکی سیاست صورت حال اور باقی دلچسپی کے عمور پر دوازنہ خیال کیا گیا خیصل کریم کنڈی بولے وزیر اعلیٰ علی بن کنڈا ملکی مجبوریوں کا احساس ہے اب ان کی سب جملوں کا جواب نہیں ادریہ مخالب بیان پر ایمکی ام پاکستان کے راہ رما مصفا کمال نے غیر مشروط معافی مانگ لی مصفا کمال نے سپریم پورٹ کراچے ریجسٹری میں بیانے حلپی جمع کروا دیا بیانے حلپی میں مصفا کمال نے کہا بلخصوص آلہ ادریہ کے جنجز کا دل سے احترام کرتا ہوں ادریہ اور جنجز کے اکیارات اور ساکھ بند آف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہا ادریہ سے متعلق اپنے بیان پر بلخصوص سولا مئی کی پریس کانفرنگ پر غیر مشروط معافی چاہتا وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا جس کا مجموعی حجم 18,000 روپے کے لگ پک ہوگا ذرائع کے مطابق بجٹ میں 2,000 روپے سے زائد کا اضافی ٹیکس آئد کرنے کی تجابیج پیش کی گئی ہے اسی طرح جنرل سیلز ٹیکس کی شراب میں 18 سے بڑھا کر 19% کرنے کی تجابیج دینے کے ساتھ ساتھ خانے پینے کی اشیاء ادریہ اور پیٹولیم اکوات پر بھی جی ایسٹی آئیت کرنے کی تجابیج دی گئی ڈاکٹر آفیا صدیقی کے وکیل کلاوز ٹیفرڈ سپیٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکٹر آفیا کو جیل میں ایک بار بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے امریکہ کی ریاست ایکساس کی پورٹ ورڈ جیل میں کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کے بارے میں وکیل نے کہا کہ دو ہفتے پہلے ایک گارڈ نے داکٹر آفیا سے سزا کے طور پر زیادتی کی لاؤس ٹیفرڈ سپیٹ نے مزید بتایا کہ امریکہ کی پورٹ ورڈ جیل میں ڈاکٹر آفیا صدیقی کو مسلسل جنسی حراسانی کا نشانہ بنایا جارا ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی تجویز ہمیں لڑائی دوبارہ شروع کرنے سے نہیں روکتی اور اب ویڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائٹن کی طرف سے گزہ کے حوالے سے پیش کی گئی جنگ روکنے کی تجویز کے حوالے سے ایک اسرائیلی اہرکار نے بتایا کہ وزیراعظم بینجیمن نیتن یاہو نے اسرائیلی اراغی نکابینہ کو مطلع کیا کہ گزہ میں جنگ بندی کی تجویز اپنی موجودہ شکل میں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دیتی ہے اگر ہم آس کے ساتھ مزاقرات آخری مطلع میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس جنگ دوبارہ شروع کرنے کا آپشن موجود ہے پلسطینی اتھارٹی نے بھی بین الاقوامی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر کیے گئے مقدمے میں طریق بندے کی درخواست طائر کرتی ادبیڈیا ریپورٹس کے مطابق جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں درخواست پچھلے سال ماہ دسمبر میں طائر کی تھی جس میں اسرائیل کو نصرکوشی کا مرتقب قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور جنوبی افریقہ کی درخواست پر سماعت کا آگاد ماہ جون سے شروع ہو گیا سابق امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم نے کہا ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد غزہ میں جاری جنگ رکوا دیں گے سوچل میڈیا پر ریپورپلیکن پارٹی کی طرف سے امریکہ کے صدارتی امید بار ڈاللڈ ٹرم کی سابق میں سمارچل آرٹ حفیظ نوربالوگ میڈوک کے ساتھ ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں غزہ میں جاری اسرائیلی جاری سے متعلق بات کی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہرڈوڈ ڈیوز کے ساتھ میں ہوں باسد شہباز ہڈلنیز آپ نے جانی بلٹن کا بقائدہ آگاز کریں گے اس نیوز بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں